شروع اللہ نام سے جبرا مہربانی آیت رحم فرمانے والا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ سر بابا صحیح کی جنس بابر محمود آپ کے مسئلوں کے حرق کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور آج کا موضوع لے کر آئے ہیں کہ پیدل چلنا حرکت کرنا یا اپنے آپ کو مشکت میں رکھنا یا کھیل پود میں رکھنا یا آپ نظام میں نظام کے ساتھ آپ جیسے اللہ فاگ نے ہر چیز کا چلاو رکھا ہوا ہے ہر چیز کا سرکلیشن رکھا ہوا ہے جیسے پانی ہے جیسے ہوا ہے جیسے سورج ہے جیسے دین ہے جیسے رات ہے جیسے چاند ہے جیسے ستارے ہیں اور جیسے زمین ہیں تو ہر چیز چلتی ہے اور اپنے گزار و اقات میں زندگی کا عمل چلتا ہے اور انسان بھی جب چلتا ہے پھرتا ہے تو وہ زندگی کے ایک ایسے عمل میں آتا ہے کہ جہاں پر زندگی بھی ہے صحت بھی ہے خوبصورتی بھی ہے خوشحالی بھی ہے اور اگر ہم اسی میں جو لوگ پیدل چلتے ہیں وہ کبھی بھی کمزور نہیں ہوتے جو لوگ پیدل چلتے ہیں وہ مطافے کا شکار نہیں ہوتے جو لوگ پیدل چلتے ہیں وہ خشکی کا شکار نہیں ہوتے جو لوگ پیدل چلتے ہیں وہ مطافے کا شکار نہیں ہوتے جو لوگ پیدل چلتے ہیں وہ رنگ کالے کا شکار نہیں ہوتے جو لوگ پیدل چلتے ہیں وہ انزائٹی اور ڈپریشن اور ٹینشن کا شکار نہیں ہوتے جو لوگ پیدل چلتے ہیں وہ نیند کی جو پرابلم ہے یا بے خابی ہے اس کا شکار نہیں ہوتے جو لوگ پیدل چلتے ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ بڑے حساش اور غصے میں جو ہیں نہیں رہتے اور حساشیت ان کے اوپر بہت زیادہ آتی ہے اور جو لوگ پیدل چلتے ہیں ان کا مور سارا دن اچھا رہتا ہے اور چرچڑا پن نہیں آتا جو لوگ پیدل چلتے ہیں ان کو کھانا جب حضم ہوتا ہے تو ان کو گیس اور میدے کی تضابیت اور دل کی پرابلم اور جگر کی پرابلم کڈنی کی پرابلم دماغی پرابلم اور ہاتھ اور پاؤں کے سو جانے کا عمل نہیں ہوتا یہ وہ باتیں ہیں ان کے علاوہ بھی پیدل چلنے کی اور انسان کے حرکت کرنے کے بہت زیادہ فائدے ہیں مثلا کہ جب ہم حرکت کرتے ہیں تو ہمارا خون جو ہے وہ چلتا ہے جس سے گرمی پیدا ہوتی ہے حرارت پیدا ہوتی ہے اور اس سے ہمارا تیل جو ہے جو پروٹین ہوتا ہے طاقت ہوتا ہے قوت و مدافعت ہوتا ہے وہ پگلتا ہے وہ پھر بیماریوں کو مارتا ہے جراسیم کو مارتا ہے وائرس کو مارتا ہے تو پھر اس میں ہم جب بیماریوں سے جلتے ہیں یعنی کہ جل جاتا ہے نظام بیماریوں کا تو پھر ہمارا جو ہے باڈی وہ صحت کی طرف چلا جاتا ہے طاقت کی طرف چلا جاتا ہے اسی لئے جو ہے وہ ماہری نے صحت نے جو ہے وہ قرار دیا ہے کہ جو لوگ مشکت کرتے ہیں مزدوری کرتے ہیں کھیل کوت کرتے ہیں باڈی بیلڈنگ کرتے ہیں ایکسرسائز کرتے ہیں یا آپ نے آپ کو مسروف عمل رکھتے ہیں وہ لوگ نہ صرف زندگی میں ترقی کرتے ہیں بلکہ اپنے زندگی میں صحت کے لئے بھی بہت زدبردست ڈاکٹروں سے بچ جاتے ہیں اور دھوانیوں سے دور رہتے ہیں اور اپنے آپ کو جو کھاتے ہیں وہ حضم ہو جاتا ہے جس سے ان کے زندگی کا عمل جو ہے وہ چلتا ہے اور یہ چیزیں جو ہیں وہ جب کرتے ہیں تو اس میں زندگی کا عمل جو ہے وہ کامیاب ہوتا ہے اور اپنوں کی خدمت وہ اس طرح بھی اچھا کر سکتے ہیں کہ جب وہ جو کمائیں گے اور وہ صحت پر ہی نہیں صرف لگا دیں گے بلکہ بچائیں گے بھی اور اپنوں سے پیار کریں گے اور جب اپنوں سے پیار کریں گے تو خوشحالی کا اظہار کریں گے اور خوشحالی ہوگی تو زندگی میں اعتماد آئے گا اور کامیاب و کامرانی ہوگی شکریہ بابر محمود پاکستان